بھارت آسٹریلیا کی دن کی بات کرتے ہیں اور بھارت خوب خبر لے رہا ہے آسٹریلیا کی اور بہت قریب ہے ایک طرح سے مائچ جیتنے کے کیونکہ اگر بارش نہ ہوتی تو شاید آج ہی فیصلہ سامنے آ جانا تھا مگر بارش نے آخری سیشن میں بچا لیا آسٹریلیا کو ویلیو ہے اگر آپ قلدیب کو کھلاتے ہیں اور میں ان کا اس لیے فیان ہوں کیونکہ تھوڑا سی جادوگر ہیں چائنا من گوگلی کرتے ہیں اور جو اچھا کھیلتے ہیں وہ بہت ہی اچھا پلیئر ہونا پڑتا ہے اور سپن بولنگ کا اور جو ان کو نہیں سمجھتے ہیں چانسز ہیں کہ بہت سارے نہیں ان کو پرک پاتے ہاتھ سے تو وہ پھر سکسیسفل ہوتے ہیں اور آج کچھ ایسی دیکھنے میں ملا جدے جا بھی سکسیسفل رہے اور قلدیب یادر بھی سکسیسفل رہے تیمپریمنٹلی سٹرونگ ہے دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کرتے ہیں اپنے چانس کے لیے اور ریگلر آپ پلینگ 11 میں نہ ہو یا ریگلر آپ بولنگ 11 میں نہ ہو اور سڈلی آپ کو کہا جائے کہ یہ پیچ ہے آپ نے آنا ہے اور اپنی فارم پیڈیوز کرنی ہے اور ہمیں محجت آنا ہے یہ مشکل کام ہوتا ہے مگر بڑی سادگی کے ساتھ یہ اپنا رول نبھاتے ہیں اور بہت ہی ایک ویلیو ایڈیشن ہے اسی طرح سے جدے جا اور لاؤنڈر ہیں اور وہ بھی کبھی ج جو ہے کام سے گھبراتے نہیں ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیوں نہیں ہر وقت آپ کھلاتے جبکی ان کو کھلاتے ہیں وہ ہنڈر پسنٹ دیتے ہیں اور ایک بہت ہی گولڈن ٹیم پلیئر ہے اور ایک جو اچھی بات ہے بھارت کی وہ یہی ہے کہ ایسا محول کیا گیا ہے کہ جہاں پہ نئے پلیئرز اور پرانے پلیئرز اور جو کہ as and when required پلیئرز وہ سب جو ہے وہ ایک ہی پرپس کے لیے کھلتے ہیں کہ بھارت کو میچ جتانا ہے سو آسٹریلیا کی شکست مجھے سام بھی ان ہوگی کیونکہ بھارت نے آج تک آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں نہیں ہرایا ہے اور یہ کریڈٹ جائے گا اس ٹیم کو اور کہیں پہ بعد پھر صحیح بیٹھتی ہے کہ بہت مدتوں کے بعد ایک سولیڈ کمبینیشن بھارت نے بنایا ہے اور اتار ہے آسٹریلیا میں اور شاید پچھلے کئی دھائیوں میں یہ آسٹریلیا میں کھیلنے والی سب سے اچھی بھارت کی ٹیم ہے بٹ وہی بات ہے جب تک کہ کام ختم نہیں ہوتا تب تک کہ آنکھ نہیں چھپکنی ہے گولڈن اپرچونیٹی بھارت کے پاس آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانے کی کاش پاکستان یہ بیٹنگ پرفارمنس پیلی اننگز میں دکھا سکتے تو حالات اتنے نازوک نہیں ہونے تھے یہ بائی دو وئی ایک مشکل بیٹنگ سرفس تھی اور مکی آرثر نے تھوڑی سی تیلی لگا دی پریس کانفرنس میں جا کے اور کہا کہ یہ پچھ اور باقی بھی جو پچھز ہیں ساؤت ایفریکہ میں وہ خاصی ڈیٹیوری ریٹ ہو گئی ہیں اور ان کا ایک ویلیٹ پوائنٹ ہے اس لیے کہ پیلے یا دوسرے دن جب گین اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اپنی ٹیم سے کہ کوئی بات نہیں اگر آپ سکور نہیں بھی کرتے ہیں تو پارٹلی ہم یہ بھی یہی سمجھیں گے کہ پچھ کی وجہ سے ہے بارکیف آج بڑی ڈیٹرمنڈ ایفرٹ تھا بلے کے ساتھ اور یہی رنز اگر پہلی اننگز میں لگا دیتا پاکستان تو آج حالات اتنے نازوک نہیں ہونے تھے تین شاندار اننگز دیکھنے کو ملی ہیں اسد شفیق اور شان مسود اور بابا رازم کی سب سے پہلے تو اچھا یہ پوائنٹ تھا کہ شان مسود سے اوپن کرائی گئی کیون بہت ہی زبردست اننگز کے لیے کامنس تھی ان میں کنٹرول تھا اور شاٹ بال پہ گھبرائیں نہیں اور بکاوز شاٹ بال کو وہ اچھا کیلے اس لیے ان کا فوٹ ورک اور بیلنس بہت اچھا تھا اسی طرح سے ایسر شفیق نے بھی واپسی کی ہے اتنا دور تھے وہ اپنی پوزیشن کھونے سے اس ٹیس میچ میں کیونکہ رزوان بلکل تیار تھے اور اگر یہ سکور نہ کرتے تو یقینی طور پہ اگلے میچ میں باہر ہو جاتے ہیں ایسر شفیق مگر ایسر شفیق مگر اسی رن کر کے آؤٹ ہونا وہاں پہ زیادتی کی اس لیے کہ وہاں پہ سو سوہ سو کی رنز درکار تھی اور ایسر شفیق کو یہ سوچنا ہے اپنے کریئر میں کہ کتنی دفعہ پاس لے کے آتے ہیں پاکستان کو جتانے کے اور پھر جو ہے اگدم سے ریلیز کر دیتے ہیں جو بھی انہوں نے اچیف کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان کو خاص دھیان دینا ہے اور سوچنا ہے اور پھر بابر آزم ویسٹڈ ہے نمبر چھے کے اوپر فارم اچھی ہے دلیری سے کھیلے وہ ہک پل بھی کر رہ ہیں اور ڈرائیز بھی بہت اچھی کرتے ہیں تیل انڈرز کے ساتھ کھیلتے ہیں رنز بھی مس کرتے ہیں اپنی ینگ کریئر میں ان کو اتنی چلدی جو ہے فورس نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی گیم وہ بدلیں کیونکہ اب یہ گیم سیکھ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اور اگر آپ ان کو فورس کریں گے کہ گیم بدلیں اب آپ تیل کے ساتھ بھی کھیلیں اور اپر میڈل آرڈر کے ساتھ بھی کھیلیں اور اوپنس کے ساتھ بھی کھیلیں تو زیادتی ہے تھوڑی سی سو میں سمجھتا ہ ان کو نمبر تین پہ کھیلانے کی ضرورت ہے اوورال پاکستان اگر یہ جو رنز ہے پیلینکس میں پریڈیوس کر دیتے تو یہ میچ ہاتھ سے نہ نکلتا ہوں کے لیے بارک ایف ایک ویک اپ کال ہے اور نیا کامبینیشن کے ساتھ پاکستان کو اگلے میچ میں اترنا پڑے گا فخر زمان کو سائیڈ لائن کرنا پڑے گا اور ایک آدھی اور بھی چینج کر سکتے ہیں بٹ اوورال آج کا دن جو تھا ایک اچھا ڈیمنسٹریٹ کیا پاکستان نے کیا اگر وہ فائٹ کریں گے کریں گے گرٹ کے ساتھ کھیلیں گے کوشش کریں گے پرپس ہوگا تو پھر وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں ساؤتھ ایفریکہ میں مگر انفرچنیٹلی سیریز تو ہاتھ سے نکل دے